موسیقی اسلام علیکم خواندین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں آپ کا میز بان جنہیت سلیم اور ناظرین آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں نجم سیٹی صاحب کی پریس کانفرنس پہ جہاں پہ وہ پاکستان انگلنڈ سیریز پر گفتگو کر رہے ہیں نہیں جی نہیں کوئی ایسی پریس کانفرنس یا تقریر کرنا مقصود نہیں ہے میں تو آپ لوگوں کو مبارک دینے کے لیے آیا ہوں کہ ٹیسٹ سیریز بھی آپ نے دیکھا پاکستان نے ایک عرصہ کے بعد برابر کی ہے اور آج ون ڈے میں بھی ہماری جیت کا آغاز ہوا ہے سب کو بڑی بڑی مبارک ہو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اور دوسرا جنیت صاحب مغالو مٹھائی جی بیٹھائی آپ کو لے کیا نیچے یہ دی چلے میں مگوا لیتا ہوں جاؤ بیٹھا دوڑ کے مٹھائی لے آؤ تجھے کہہ رہاں بیٹھا تم کو کہہ رہاں میرے پانی سر تھی میں نہیں کھا تھا بیٹھائی نہیں ہوتے ٹھیک ہے جدہ ترہا کھٹا موہ دنوں مٹھا کھانا بھی نہیں چاہی دا چلے آپ نہ لے کے ہیں آپ تو آ کے بتانا شروع ہو جاتے ہیں اتنے کی آئی ہے اتنے کی آئی ہے جو بیٹھا تم لے کے آؤں سر میں ساتھ لے کر آیا ہوں اوہ گود میری گاڑی میں رکھوا دو تو بات میں کیا کر رہا تھا چلیں آپ کو بھی کھلا دیتے ہیں اور لے ہو بیٹھا جاں کے اور لے ہو میں انگلینڈ میں نے بھیجا تھا میں انگلینڈ میں نے بھیجا تھا تم رہے نہیں ساتھ ٹیم کے میں انگلینڈ میں ہی تھا آپ کی پریس کانفرنس کی وجہ سے ایک دن کے لیے آیا ہوں شام کی واپسی کی فرائٹ ہے میری جنید صاحب بڑا مہنتی بچہ ہے ابھی جب گھر آیا انگلینڈ کی ٹکٹ لینے کے لیے تو بیل دینے سے پہلے میری گاڑی دو دی اس نے حیران ہوں میں کہ کتنا اس میں کتنی الرجی ہے کیا انرجی ہے بورڈ اس کو پیسے دیتا ہے آنے جانے کے ٹکٹ دے رہے انگلینڈ میں موج کر رہے آپ کی پریس کانفرنس ریٹن کرنے کے لیے پاکستان آگیا ہے جنید صاحب یہ ہماری ٹیم کور کرنے کے لیے کیا آیا اگر تو ہمارے بورڈ نہیں پیسے دینے ہیں انگلینڈ والوں نے تو نہیں پیسے دینے ہیں اچھا وہ دیکھیں اتنے سینئے جنرلیسٹ ہیں ان کو آپ کبھی انگلینڈ نہیں لے کے گئے نہیں تیہ انگلینڈ آلے انگلوں پوچھو نا جڑے انہوں بڑن نہیں دیندے سجی ٹیلنڈ کو یہ قریب ہی نہیں آنا دیتے ہیں ٹیلنڈ تیرے چکی ہے بیٹا ٹیلنڈ میرے میں کوٹ کوٹ کے پڑا ہے بیٹا کوٹ کوٹ کے بورا پریدہ ہوئی انگی ٹھیچ ٹیلنڈ نہیں کوٹ کوٹ کے پریدہ بارال کیا ٹیلنڈ ہے تم میں میں آپ کو بتاتا ہوں سر جی آپ کی پوری کانفرنس ایک فکرہ نے لکھا موزبانی یاد رکھوں گا بھائی میرے ٹیلنڈ اسے کہتے ہیں کہ نجم سیٹی صاحب کو نہ کسی نے سوال کیا ہے نہ انہوں نے جواب دیئے تمام جواب میں نے اپنی طرف سے لکھ لیئے اسی ٹیلنڈ کی وجہ سے آپ کو وہ ہر دورے پہ لے کے جاتے ہیں ایک لنڈ اچھا سر جی صاحب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں دو ٹیسٹ جیتنے کا تو بار بار ذکر ہو رہا ہے جو دو ٹیسٹ ہم ہارے ہیں اس کا تذکرہ غائب ہے دیکھیں جنید بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے ارادہ جو کر کے گئے تھے اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے ارادہ میں نے یہ کیا تھا کہ گورے سے بدلہ لینا ہے یہ دو میدان جس میں ہم میٹ جیتے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا گوروں نے یہ جو لارڈز کا میدان ہے یہاں پہ آپ کو محمد عمر اور سلمان بٹر وہ جو تیسرا لڑکا تھا محمد عاصف عاصف اس کے ساتھ جو سلوک کیا گوروں نے اس کا ہم نے بدلہ لے لیا لارڈز کے میدان سے اور پھر اوول کے میدان میں آپ کو یاد ہوگا ان زمام الحق جب تھے تو بال ٹیمپرنگ کی وریا سے انہوں نے میچ ختم کر کے تو خود جیت گئے تھے انہوں نے اراؤنس کر دیا زبردستی کہ ہم لوگ جیت گئے تھے تو ان دونوں میدانوں میں سیٹھی نے بدلہ لے لیا ہے باقی دو؟ باقی دو میں اگر وہ شرارت کرتے تو میں چھوڑتا ہوں وہ بھی نہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پانچ ونڈے ہم نے انگلینڈ کے خلاف کھیلنے ہیں دعا کریں کہ گورہ ان میں شرارت کرے پانچوں میدانوں میں شرارت کر دے پانچوں میدانوں میں شرارت کر دے تاکہ ہم پھر اگلی دفعہ ان تمام میدانوں میں مہت جیت سکیں میں تو یہاں پہ ارادہ صرف یہ کر کے جاتا ہوں کہ گورے سے بدلہ لینا باقی ٹیمیں پریکٹس کر کے جاتی ہیں آپ ارادہ کر کے جاتے ہیں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ گورے کے ساتھ لڑنے کے لیے سب سے پہلے تو ارادہ چاہیے اس کے بعد محنت چاہیے یہاں سے یہاں سے محنت چاہیے یہاں سے سر جی یہاں تو انٹیل اٹھاتے ہیں وہ یہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں سے محنت کچھ اور ہوتی ہے لیکن معافی چاہتا ہوں آپ کا یہاں وہاں ایک ہی ہوا ہوا اس بچے تھا بھی چونکہ سر پہر ایک کو ہا ہے اس واسطے ہو جی چیز فوراں لوٹ کر دائے تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ گورے کے ساتھ لڑنے کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے اور گورے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے وہ اللہ کے فضل سے سیٹی سمجھتا ہے آپ کا خادم سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں اور میں یقین مانے اس موقع پہ وہ وقت یاد کرتا رہا ہوں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان نے مجھے ریکویسٹ کی مجھے یہ کہا کہ میں نے بورڈ کی ذمہ داری آپ کو ہی سونکنی ہے مجھے جب انہوں نے گھر سے بھلایا تو میرے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دیں گے میرے کندوں پہ ڈال دیں گے چونکہ میں تو ابھی کچھ ہسرہ پہلے تو میں نگران وزیراعظم کی ذمہ داری سے سبق دوش ہوا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا میں ریسٹ کرنا چاہتا تھا آرام کرنا چاہتا تھا مجھے بہت اسرار کیا ہے نواز شریف صاحب وہی تو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ بورڈ کی ذمہ داری آپ کو دینا چاہتا ہوں میں انکار کر کے نکلا تو انہوں نے پیچھے سے میرا کرتے کا پلو پکڑ لیا آپ تو کرتہ شنوار پہنٹے نہیں آپ تو ہمیشہ پہنٹ کوٹ ٹائی اسی لیے پہنٹ کے گیا تھا مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے مجھے کھینچنا ہے تو وہ کرتہ یہ کیسی چیز ہے نا جسے پکڑا جا سکتا ہے ٹائی تو چونکہ آگے ہوتی ہے اور جب بندہ نکلتا ہے تو وہ پیچھے سے پکڑنا ہوتا ہے تو اس لیے میں خود جانبوچ کے کرتہ پہن کے گیا کہ وزیر آزم کو تکلیف نہ ہو تو جب انہوں نے میرا کرتہ پکڑ کے کھینچا میں چونکہ بلکل ہی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا تو میں بھی زور لگا رہا تھا تو ان کے ہاتھ سے میرا کرتہ چھوٹ گیا مجھے محسوس ہوا کہ آخر کار ملک کا وزیر آزم مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر میں نے خود اپنے کرتے کا پیچھے سے پلو پوشل بنا کے ان کو پکڑا دیا حسوس میں نے کہا بھی کہ میں تو زور لگاؤں گا میں تو انکار کروں گا آپ ذرا زور سے پکڑیں تو بہرحال انہوں نے کھینچ کے مجھے کرتے سے بٹھا لیا اور پھر ریکویسٹ کی ظاہر ہے ملک کے وزیر آزم ہیں اور میں بھی اپنے ملک سے پیار تو کرتا ہوں تو میں نے وہ ذمہ داری سوال لی جس کا مجھے احساس انگلینڈ کے یہ دو میچ جیتنے کے بعد ہوا کہ اگر میں یہ ذمہ داری نہ سوال تھا تو آج کیا حالات ہوتے آج کتنی پاکستان کی سبکی ہوتی کیا ہوتی سبکی سبکی یہ میں نے انٹرویو کے لئے ہی یاد کیا ہے لفظ ورنہ میں تو اتنی مشکل اردو بولتا ہی نہیں ہوں میں تو سبکی کی جگہ ایمبریسمنٹ یوز کرتا ہوں تو بہت سبکی ہوتی اگر میں اس دن اپنا کرتا پیچھے سے پوچھ بنا کے وزیر آزم صاحب کو واپس نہ پکڑا دیں تینکل جی نالج میں اضافہ ہوا سبکی میں نے تو پہلے چسکی سنو ہوتا بیٹا چسکی بھی نہیں ہے تمہیں اپنے پرسنیلٹی کے مطابق خوشکی یاد کرنا چاہیے اور چسکی تھا تیرا دور دور تھا تلپ نہیں کیونکہ لگ رہا ہے میں نوں کہ تو چاہ بنواندہ ہی نہیں خوشک پتی دے پکے مار لے چچا جی ماں ہی نہیں کر گئے سر اسے کہتے ہیں انڈرسٹیننگ ابھی نجم سیٹی صاحب نے سبکی کہاں نہیں تھا لیکن میں نے پہلے ہی لکھ لیا تھا لیکن یہ ہوتی ہے پرفورنس اب اگلی ہماری سیریز ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہے پورے جنرلزم میں بنتا تو یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی کم از کم سیریز کے لیے آپ کو بیجا جائے مگر میں تمہیں نہیں بیجوں گا بلکل نہیں بیجوں گا نہیں بیٹا پرفورنس وائز اب اسی کا بنتا ہے جانا سر جی مجھے لے جے میں وہ اپنے قزن ڈیرن سمی سے ملنا ہے اسے ملنے اسے یہاں بلالیں گے تمہیں نہیں کبھی ملے جانے اور تمہارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں ویسٹ انڈیز کی سیریز مس کر دی تو پھر تو میرا خیال ہے سیریز سیریز یہ تو آپ پرسنل ہو رہے اور کیا میسٹ انڈیز کے بعد ہم سیدھا کبوں پہ ہی چلے گے کینیا کہہ دیتے نہیں جنیت صاحب اس بچے کی جو طبیعت ہے نا میں کینیا کو یہاں بلالوں گا اسے کینیا بھی نہیں بھیجوں ساڑی رہاں دیو کینیا تو میں جانا بھی نہیں ساڑھا انہوں نے مرنگ جیون ختم ہے سیریز صاحب اس کو چھوڑے یہ بتائیں کہ مس فاؤنگ کی ریٹائرمنٹ سے خلا نہیں پیدا ہو جائے گا یہ میں آپ کے پروگرام میں انکشاف کر رہا ہوں بلکہ میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ اتنا بڑا کام کر چکا ہوں مرنگ کو میں نے منع لیا ہے کس بات پہ ریٹائرمنٹ واپس لینے پہ میں نے کہا بھئی ابھی ریٹائر دیو مرنگ ایسے نہ کرو بڑی مشکل سے بنایا ہے اسے فول ہی نہیں اٹھا رہا تھا میں نے تو جب سنا کہ یہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے والا ہے میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ پراپر آنانسمنٹ کر دے میں نے فوراں اسے فون کیا فون نہیں اٹھا رہا تھا میں بڑا پریشان کہ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا آخر کار جنیت صاحب میں ایک فون چکڑ نہ لینا پیجیا میں کہا یہ دا موہ دروی دا فون چکڑ لیا اسے درا پتا تو چلے گے کس طرح اگنور کرتے ہیں بہرحال میری جس سے میں نے کہا اس نے میری بات کروائی اس سے میں نے کہا میری بات سنو بلکل نہیں تم ایسا کروگے میں تمہیں ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرنے دوں گا کافی بینت کی میں نے اسے منانے میں چونکہ آپ کو پتا ہے بزرگ کو منانے میں بینت تو بڑی کرنی پڑتا ہے اتنی جلدی تو بزرگ مانتے نہیں ہیں آپ سب نے ایسے مظاہریں دیکھے ہوں گے شادی بیعہ منگنیوں پہ فنکشن گھر میں جو ہوتی ہیں سارے مان جاتے ہیں بزرگ نہیں مان رہا ہوتا ہے پتہ لگتا جی سب نے ہاں کر دیتی ہے وڈہ تایا نہیں ماننے وڈہ تایا ہی مان گیا جی وڈہ پھوپر نہیں پیاؤن ماندہ لکھے تنے ماں میں مان گئے نے وڈہ ماما کہنا جی میں ایتے ملنے ہی نہیں تو بہرحال ایسی ساری باتیں کی اس نے مصبہ نویب میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو تمہیں ماننا پڑ گا اور میں بے شک تم سے سال دو سال چھوٹا ہوں مگر میری بات تمہیں ماننے پڑے مان گئے ہیں ریٹائرمنٹ واپس لینے پہ مان گئے ہیں یہ میں آپ کے شو میں بتا رہا ہوں ابھی ویسے آپ ناؤس نہ کیجئے گا میں نے اسے منا لیا ہوا سر مجھے نظر نہ لگ جائے یہ سب کچھ میں نے پہلے لکھا ہوا تھا سر جی آپ سافی بٹھائیں آپ نے نجومی بٹھائیا ہوا بیٹا باہر دے ٹور کرنا ستے تھوڑا بہتا نجوم پونا سکھنا پئی گا نجن یہاں ملین ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا سیڈی صاحب یہ پچھلے دن آپ نے کیا انٹریو دے دیا ہے آپ نے عجیب باتیں کہہ دی ہیں آپ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ٹیم میں نہ ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے اور نہ ٹیلنٹ یہ ایگزیکٹیو کمیٹی کی چیئرمنشپ چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں آپ کا مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ سوال تو لازمان کریں گے لیکن میں انسوس رہا تھا کہ کافی گفتگو ہو گئی ہے جنید نے وہ نہیں مجھ سے پوچھا کہ یہ وہ کیا بات کر دی دیکھو جنید ہر حالت میں سچ تو بولنا ہے تو سچ واقعی یہ ہے کہ ہم میں ہماری ٹیم میں ہمارے کرکٹ بورڈ میں بلکہ میں کہوں گا کہ ڈسپلن کی کمی تو ہے اب گریجولیس کو ٹھیک کر رہا ہوں میں مانتا ہوں میں بھی ہوں مگر یہ ایک آدمی رسپونسبل نہیں ہے سب کو محلت کرنی پڑے گا سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا چلیں ڈسپلن کی بات تو سمجھ آگئی آپ نے کہے ٹیلنٹ بھی نہیں ہے چند ماہ پہلے تک آپ کہتے رہے ہیں میں آپ کے دس انٹریویو سنوا دے تو جس میں آپ نے کہا پاکستان میں بے شمار ٹیلنٹ ہے بہت ٹیلنٹ ہے دیکھیں جس ٹیلنٹ کو میں ڈوننا چاہتا ہوں جس ٹیلنٹ سے بھری ہوئی ٹیم میں آگے لانا چاہتا ہوں سچی بات تو یہ ہے کہ ابھی مجھے اس طرح کا ٹیلنٹ تو نظر نہیں آرہا مگر میں چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ وہ ٹیلنٹ نکال کے چھوڑوں گا جو مرضی ہو جائے اس میں بے شک دس سال لگیں بیس سال لگیں تیس سال لگیں میں وہ والا ٹیلنٹ جو میں چاہتا ہوں جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جو تھا کہاں سے لائیں گے حضور اس وقت آپ ٹیسٹ ٹیسٹ بولتے جا رہے ہیں ٹیسٹ میں ہم ہم رینکنگ میں نمبر ٹو ہیں ونڈے میں ہم نوے نمبر پہ ہیں ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ہمیں کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے ورلڈ کپ کے لیے دیکھئے میری بات سنیے ٹیسٹ میں بھی آپ کی اتنی اچھی پوزیشن تو نہیں تھی میں نے محنت کی ہے آپ کو ارزال دکھایا ہے کہاں سے ٹیم کو اٹھا کے دوسرے نمبر پہ لے آیا ہوں اب صرف ایک ٹیم رہ گئی انڈیا کی انشاءاللہ نمبر ون بھی ہوں گے اسی طرح میں محنت کرتا رہوں گا اس کو نمبر ون لا کے چھوڑوں گا تو ونڈے میں ہم نوے نمبر پہ ہیں وہ ونڈے کی ذمہ داری شہریار صاحب پہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ بورٹ کے اندر بہت زیادہ کام ہے بہت زیادہ کھلا رہا ہے تو اس لیے یہ ٹیسٹ کو میں دیکھتا ہوں ونڈے کو شہریار صاحب دیکھتے ہیں تو ٹی ٹونٹی کو کون دیکھتا ہے وہ ایک میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ اس کا ارزالٹ آ جائے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کون دیکھتا ہے ماشاءاللہ آپ ٹیلنڈ کو اتنی جلدی سے پرخ لیتے ہیں تو یہ ٹونٹی ٹونٹی کا ارزالٹ کا کیوں نہیں پتا آپ کو بیٹا ہے تیرے سوال ہی تیری رائے سے رکاوٹ نہیں میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کوئی ایسا ایک سوال بھی کرو کہ چلو باہر کے ملک میں نہ سہی بورڈ کے خرچے پہ کراچی بھیج دوں تمہیں مگر ابھی تک تم نے ایک لائن نہیں ایسی بولی کہ تمہیں میں کوئی چونٹا دلوا دوں یا اللہ پاکستان چیمیہ شروع کر دے اے بھی نہ جان کے دے کیا مطلب میں نے تو توسی کھڑنا نہیں توسی بیٹھتے رہو دیکھا جنید آپ نے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجے ہوئے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ ہیں ہمارے بھر خدا کے لیے آپ تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ سوچنا شروع کریں آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسی طرح کا انٹرنیشنل لیول کا ایک بین اللہ کمامی سکینڈل میں نے پھر فوری طور پہ مداخلت کر کے روکا ہے انگلینڈ میں جی ہاں کیا بتاؤں آپ کو جنید جس طرح یہ ہمارے تین بچوں کو یہ عمر اور عاصف اور سلمان کو پہلے بسایا گیا تھا اسی طرح کا ایک کار پلین بن رہا تھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری یقابی نظر نے میری چشم دور بین نے جانچ لیا دیکھ لیا محسوس کر لیا کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے میں نے فوری طور پہ مداخلت کی بربب مداخلت کی اور اس سکینڈل کو روکا ورنہ ہم نے پھر کرکٹ میں کہیں پیچھے رہ جانا جہاں پہ سیڈی صاحب کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے وہاں پر آپ اپریشیٹ بھی کیا کریں ظاہر ہے آپ جنرلزم کو سمجھنے والے لوگ ہی ایسی بات کریں گے نہیں تو ویسے آپ نے اپنی قابی نظر کہا قاب بیسے اینکت تو ہی لگاتا ہے محاورتاں کیا ہوگے آپ کو وہی نا چھوٹے مسائل میں دیکھو جو اپنی سوچ سوچ کو اوپر لے کے جاتا ہے تو پھر وہی جہاز میں بیٹھ کے اوپر جاتا ہے یہ تمہارے سامنے ہیں سوچ کو نیچے رکھتی ہو نا اسی لیے رکشوں میں تانگوں میں گھجل ہوتے رہتے ہو سیڈی صاحب جو میرے زین جسو آیا لانا میں وہ ہی کرنا ہے نہ کھڑا میں باہر میں جانا بھی نہیں کرنا میں کسے میلے دیتے رہے گا میں باہر نہیں جانا میلے میں تو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں تم جہاں بھی کھڑے ہو جاؤں گے میلہ لگ جائے گا ناظرین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا آج کل سب محلوں میں بڑی دلچسپ صورتحال بڑی ہوئی ہے چونکہ ہارم ملے میں بچے ایسے پائے جاتی ہیں جن کے آج کل ریالٹ نکلے ہیں مختلف کلاسوں کے اور جن بچوں چاروں کے لمبر کاٹے نا ان کی ایسی شامت آئی ہوئی ہے کہ پورے ملے میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو بڑے اچھے لمبر لے لیتا ہے اور شامت سارے ملے کے بچوں کی آئی ہوتا ہے ہر ایک کعبہ اس بچے کی طرف اشارہ کر کر اپنے منڈے کو کہہ رہا ہوتا ہے اب یہ ہوتے کنے نمبر بلکہ سارے ملے کے بچے اس بچے کو منتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں آپ آئی بار نہ نکلے کرے تیری میرے پر تو بار آنے میرے ابنو پھر میرے یلد یاد آئے اور وہ جو کلاب چارہ اچھے لمبر لے بیٹھتا ہے نا ملے میں اسے باقی سارے بچے بقاعدہ غصے سے کور رہے ہوتے ہیں آپ اس میں نلائک ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یاد شروع خان کیسے بات کہ اس نے میند کیا اس نے لمبر لے لیا آپ بھی میند کریں آپ کے بھی لمبر آجیں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں امران پہلے تحریک کامیاب بنائیں پھر چاہے چار شادیاں کر لیں اور جواب میں خان صاحب کہتے ہیں شادی جائز کام ہے تو شیخ رشید کو کیا مسئلہ ہے بات تو دونوں کی جو ہی ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے دونوں کی پرابلم بہت ڈڈیاں ہیں شیخ صاحب چونکہ خود تاہیات کوارے سیاست ڈان ہیں اور جس وقت شادی شدہ لوگ کروں گے چلے جاتے ہیں اور اس وقت شیخ صاحب پھر سیاسی گفتگو شروع کر دیتا ہے یکہ رات تو انہوں نے بھی گیار نہیں ہوتی ہے تو انہوں کو سیاسی گفتگو کے لیے پھر کوئی کوارہ سیاست ڈان چاہیئے ہوتے ہیں پہلے جب امران خان صاحب نے شادی کی تھی تو شیخ صاحب کھونکے آنسور ہوتے رہے اب پھر مشکل سے وہ کوارے ہوئے اور پھر انہوں نے شادی کا کہنا شروع کر دی اب شیخ صاحب چاہرے جاگے کس کو اپنی سیاسی گفتگو سنائے شادی شدہ آدمی کے ساتھ شیخ صاحب اس لیے یہ نہیں سیاسی گفتگو کرتے کہ کہیں اوپر سے وہاں ہی نہ آجائے رشید پائے نا تو انہوں نے کہہ دی بات دعا ہے اس قبر میں اصل بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب مردوں کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگر چار شادیاں کرنا چاہتے ہو تو تحریک کامیاب بناو تو سارے مرد تحریک کامیاب بنانے کے لیے نکل رہے ہیں شاہدہ شیخ شیخ صاحب کچھ خیال کریں خدا کا واسطہ امران خان صاحب ابھی ہیرو آدمی ہیں فس کلاس ہے ان کی ایج ابھی لگتی ہے شادی والی اب کل تینر کے اوپر اپنے سجے کبے سارے بابیں کھلا رکے تو نانا کھڑے رہے ہیں شادی بھی ان کو بیچ میں کرنے دے سجیات دیکھتے ہیں تو چوری سرور صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایک چٹے وال ہوتو تھوڑے جے وہ کیا کہتے ہیں کہ سونی ہوتو سوتی ہوتھی کبے آتتے ہیں ان مارتے ہیں تو شاہ ممود قریشی صاحب اینیڑے چٹے وال لیا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے یہ ادھا ویچاروں کو بیرگی کا ساہ سڑا چھوڑے ہیں یرا کو پیچھے دیکھتے ہیں تو جہاں گرترین صاحب کھڑے ہوتے ہیں وال بھی چٹے تھے موں بھی نانا رہ گا اس لئے شیخ صاحب یرا خیال کریں امران صاحب کی اب ساری ہیروشپ بیرگوں میں پھجل ہوتے ہیں جی سنیں پیسہ نجائز طریقے سے باہر گیا تو کیا ہوا کمایا تو جائز طریقے سے ہے رانہ سنا اللہ کی منطق بارے بار رانہ صاحب بہت اچھے کیا ہے یہ تو بالکل اس ککڑی چور کی بات کی ہے جو روئی ملے میں سے کوئی ککڑیاں اٹھا کے تو لے جاتا ہے تو جن کی ککڑیاں وہ اٹھاتا تھا انہوں نے ایک دن پکڑ لیا جاتا ہے پکڑ کے انہوں نے کہا ہے تیرا پیڑا تر گئے تیرا کھانا قراب ساڑا سارا کھنڈائی پرباد کرتا ہے کہتا نہیں مان جی پرباد نہیں کیتا میں ساریاں ککڑیاں تو تکبیر پڑی سی رانہ صاحب سے کہو کہ اس آگڈار صاحب سے پوچھ کے قوم کی رہنمائی کر دیں کہ جائز طریقے سے کمایا گیا پیسہ نجائز طریقے سے باہر بیجنا جائز ہے یہی تو وہ کہہ رہے ہیں اور وہ تمہیں سوڑاں کا پانا سنا رہے ہیں جائز ہے نا پھر ہے وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے چھوڑے تمہیں ساراکڈار صاحب تصدیق کر دیں یار چھوڑے تمہیں ساراکڈار صاحب کو رانہ صاحب خود ماشاءاللہ اتھینٹک صحیح لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جائی ہے تو جائی ہے یقین کر لیا کرو کسی پہ تو یقین کرو بھدا کے لیے اتنی دیر کہ وہ کلپ رہے ہیں چلو کسی پہ نہ صحیح کسی بات پہ یقین کر دیں کیا ہے اگلی خبر وزیراعالہ سنگھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ہیدراباد کو پیرس بنانے کا دعویٰ نہیں کرتا تبدیلی ضرور آئے گی بہت اچھے مراد علی شاہ صاحب پیرس بنانے کا وعدہ کرنا ہوئی نہ ہیدراباد کو نہیں تھے وڑے 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 ٹوئے کھودنے پیڑیں گے ادھر شبان شریف صاحب نے بھی لہور کو پیرس بنانے کا وعدہ بھیا تھا ہر تھوڑی دیر بعد ایک وڑا سارا ٹوئے نیر آئی ہے اب تو لہور کے کئی بندے پیرس کا ویالو آگے پیرس دیکھنے گئے ہیں کہ یار پیرس میں بھی وڑے وڑے ٹوئے ہی ہیں فرانس جا کے پوچھتے ہیں کہ جی لہور کے درے امیل کلر ویسے بھی مراد علی شاہ صاحب رہدراباد کو پیرس بنانے کے لیے آپ کو سارے گھٹر بھی بند کرنے پڑے گئے کیونکہ پیرس کی تو ساری رونک گھٹروں سے یہ کہ ہمارے اگرانوں کے دعوت سے تنگ آکے نا فرانس کے حکومت نے ایک اتجاجی خط لکھنے ہے حکومت پاکستان کو اللہ کا واسطہ ہمارا پیرس بخش دیں بہت سابقے آپ کے سیاستدانوں کے بار بار مثال دینے سے ہمارے پیرس میں سے بہو آنی شروع ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین سمجھنے کی کوشش کریں گے موجودہ سیاسی منظر نامے کو اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب جنہیت بھائی ذرا واضح فرما دیجئے کہ ہم نے سمجھانا ہے یا شریک گفتگو ہونا ہے شریک گفتگو ہو کر سمجھانا دیکھئے میری بات سنیے کہ شریک گفتگو اسے کہا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ نعرے لگیں گے آپ بھی شریک ہو جائیے گا تو ہم معافی چاہتے ہیں ہم وہ نعرے مارنے والے نہیں ہیں ہم ایک پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اب بالکل اس میں تو شاہ جی کوئی دو آرہ ہے ہی نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا شاہ جی یہ فرما دیجئے گے کہ یہ اب ٹی او آر کمیٹی شمیٹی یہ سب لپیٹی گئی اب صرف سڑکے ہیں اور آپ ہیں اس پہ فرمانا ہے یا سمجھانا ہے شاہ جی آپ کا کہا ہوا ہمارے لیے فرمایا ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا دیکھئے یہ جو ٹی او آر ہے اس مسئلے میں جو حکومت پاکستان ہے موجودہ حکومت ہے وہ بہانے بازی اور ہیل و حجت سے کام لے رہی نہ عوام کے پلے کچھ پڑھنے دے رہے ہیں اور نہ ہی ملک کی بہتری ان کے مد نظر آئی اسی مناسبت سے کسی شائر نے کہا ہے نا کہ نہیں میں ڈر دی رب رب کر دی تھی لوگ کی کہندے چھوئی موئی چھوئی موئی چھوئی موئی چھوئی موئی چھوئی موئی ویسے شائر نے دو دفعہ کہا دو دفعہ ہم نے اپنے پلے سے ڈالیاں دو چھوئی موئی ہم منہا کر دیتے ہیں منہا نہ کیجئے دو اپنے پلے سے ڈال کے چھے کر دیجئے کہ جی میں آپ کو سیاست کی طرف لا رہا ہوں آپ کامیڈی کی طرف جاتے جا رہے ہیں ہم تو آپ سے سیریس گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ آتی ہیں مگر آپ تو خود امان اللہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی کون سے سیریس گفتگو کر رہے ہیں کہ جی چھوئی موئی چھوئی موئی تو سیریس نہیں تھا ہم معافی چاہتے ہیں چھوئی موئی میں موئی تو انتہائی سنجید آئے ہاں البتہ چھوئی میں ہلکی سی غیر سنجید کی پائی جاتی ہے شاہ جی آپ اس لیے اس سوال کا جواب سب سے بہتر دے سکتے ہیں کہ آپ ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نیگوشیئٹ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ ستمبر میں عمران خان نے سڑکوں پہ آنے کا اعلان کر دیا ہے اور ستمبر میں ہی پیپلز پارٹی کے خودشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ ہوگی کیا کہتے ہیں ہاں دیکھئے جنیت سب سے پہلے تو ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں ملک میں تبدیلی لانے کے لیے نئے پاکستان کے لیے عوام کی بہتری کے لیے شاہ جی سب سے پہلے یہ کہیں کہ ہم سڑکوں پہ آیں گے ٹریفک روکنے کے لیے آپ اپنے پروگرام میں دانش پر بٹھائیں آپ نے ٹریفک وارڈن بٹھائے ہوئے تھے اور ایسے وارڈن کو اکثر عوام اکٹھے ہو کے پھینٹا بھی لگا رہے تھے ہم بتا رہے تھے ہم سڑکوں پہ آئیں گے احتجاد کے لیے کرپشن کے خلاف احتجاد کے لیے ظلم کے خلاف احتجاد کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے سینے پہ گولیاں کھانے کے لیے ظلم کے آگے دیوار بندے کے لیے اب جو خرشید شاہ صاحب فرما رہے کہ ہم بھی سڑکوں پہ آئیں گے اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ سڑکوں سڑکی دبائی جانا چاہتے نہیں یا سڑک پہ آکے رکشاہ کھڑا کرنا چاہتے نہیں اچھا شاہ جی آپ تو اس سارے نگوسییشنز میں شامل رہے ہیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب فوری طور پہ سڑکوں پہ آنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم و بیش ایک سال تک حکومت کو ٹف ٹائم نہ دیا جائے الیکشن میں جانے سے پہلے چند ماہ تک سڑکوں پہ جائے جائے پھر اپنا جو امپریشن ہے وہ اپوزیشن کا دیا جائے پھر خود کو اپوزیشن کے طور پہ اسٹیبلش کروایا جائے اور جو اپوزیشن کی جگہ پہ اس وقت تحریک انصاف فائز ہے وہاں سے تحریک انصاف کو سائٹ پہ کیا جائے اس بات میں کس حد تک صداقت دیکھئے جو لوگ سیاست میں خودغرض ہیں جو اپنی مہتری چاہتی جت کا مقصد اپنا فائدہ ہے وہ اس طرح کی ڈرائنگ بناتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں ہم تو خالصتا ہم تو خالصتا اس ملک یہ چھوٹا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے آپ جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں مکہ مارنے کے لیے میز خالی کر کے دیا ہم خالصتا ملک کی بہتری کے لیے عوام کے بھلے کے لیے جو بھی کریں گے وہ کریں گے اچھا اچھا جی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ زرداری صاحب کی اس پالیسی سے بلاول صاحب بھی اختلاف کر رہے ہیں اتزاز آسن صاحب بھی متفق نہیں ہے اور محترمہ شیری رحمان صاحبہ وہ بھی ساتھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر سڑکوں پہ جایا جائے دیکھیں سوری یہ ٹیشو لے لوں جی جی چل بہت شکریہ ہم معافی چاہتے ہیں غصے میں ہمارے ہونٹ کیلے ہو گئے غصے میں تو ہونٹ خوشک ہوتے ہیں وہ سردیوں میں ہوتے ہیں گرمیوں میں نہیں اچھا جی لگے آتا یہ بھی بتا دیں ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آپ بلاول کی اور شیری رحمان صاحبہ کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ ان کے پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے ہم اس میں مخل نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم تو اپنی پولیسی اپنے زمیر کی آواز اور اپنے اینجنے کی بات کریں گے دوسری پارٹیوں کی طرف ہم نہیں دیکھتے ایسے تو پھر یہ بھی سن لیجئے کہ حکومت کو ایک اور تف ٹائم ملنے والا ہے اچھا ایم کیو ایم اسمبلیوں سے استیفہ دے رہی ہے چاہ جی میری بات بھی نوٹ فرما لیجئے کہ ایم کیو ایم کبھی بھی اسمبلیوں سے استیفہ نہیں دے گی یاد رکھئے جنیت آپ بھی یاد رکھئے نہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ یاد رکھئے ایک اور ٹیچو لے لوں شاہ جی میری بات سنیں محبی چاہتا ہوں آپ کی گفتگو نے ہمیں خاصہ غصہ دلانی ایم کیو ایم حکومت کو ڈرائے گی دمکائے گی پریشرائز کرے گی اسمبلیوں سے ریزائن کبھی نہیں کرے گی وہ اپنے جو نامزد مئر ہے وسیم اختر صاحب ان کی رہائی کے لیے پوری دنیا میں مختلف جگہ پہ جو ایم کی برانچز ہیں وہ مظاہرے کریں گے اور وہ دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کرے گی ایم کیو ایم کہ دیکھیں ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کو گرفتار کیا ہوا ہے لیکن اس سے اگلا سٹیپ ایم کیو ایم کبھی بھی نہیں اٹھائے گی بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا اور یہی سب کچھ پوچھنے کے لیے ہم نے یہ بات چھیڑی تھی چکریہ ہمارا مائنڈ کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے اتجاج کرتے ہیں تو کسی دوسری سیاسی جماعت پر تکیہ مت کیجئے گا یہ کام آپ کو تنہا ہی کرنا پڑے گا آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہ بات بھی باور کروا دی جو ٹیشو بھی پوچھ کے لے رہے ہیں ان کو حکومت ملنی چاہیے گا دیکھیں ذرا سیاست میں اتنا گند پڑ چکا ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار اور ٹیشو ایک جیسے ہیں لوگ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے اقتدار میں آتی ہیں ناظرین یہاں ملنے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا شاہ جی آپ کے ارکانے اسیمبلی بھی اکثر یہ گلہ کرتے ہیں کہ حکومت ان کو فنڈ نہیں دیتی وفات میں لیکن پشاور شہر میں جہاں پہ آپ کی ذلہی حکومت ہے وہاں پہ اے ان پی سے تعلق رکھنے والے ایک رکن نے فنڈز نہ ملنے پہ کس رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے یہ ایک ویڈیو کلپ میں اندرہ دیکھیں دیکھا یہ بتاؤ کہ یہ بری بات ہے شاہ جی وہ احتجاج کر رہے ہیں کوئی بات تھیل کرنے والی وہ یہاں اپنے اگر ایسا ہی احتجاج کرنا تھا اپنا سوٹ پھارنا تھا تو کم از کم بوسکی کا ہی نہ بہن کی آتی کیا ضرورت ہے آپ نے ساڑھے تین چار ہزار کا سوٹ پھارے ہیں اچھا شاہ جی آپ کو کہتے پنا چل گیا کہ یہ بوسکی کا سوٹ ہے بھائی جب کپڑے کو پھارا جاتا ہے تو اس کی چرر سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ بوسکی کی چرر ہے یا لٹھے کی چرر ہے بوسکی کی چرر اور ہوتی ہے لٹھے کی اور ہوتی ہے جی ہاں بلکل ایسے ہی جیسے کرگس کا جاؤ اور شاہی کا جاؤ شاہ جی کچھ سنجیدہ تبزرا کریں دیکھیں سنجیدگی سے تو پھر میں یوں کہوں گا کہ موصوف کس جواد سے تعلق رکھتے ہیں اے ان پی سے ابھی تبصرہ کیے دیتے ہیں ان کی سرکت میں چار جرائم پنہا ہیں نمبر ایک فہاشی نمبر دو قومی خزانے کا زیاد اس کو سرکار نے کمیز لے کے دیتی بھئی جب اسے کبھی اس پھارنے پہ فنڈ مل جائیں گے تو فنڈ قومی خزانے سے ہی دیے جائیں گے نمبر تین دہشت کرتی اس میں دہشت کہاں سے آگئی آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بوسٹی کی چررر ہوگی تو اس سے دہشت نہیں پہلے گی چوتھا اور چوتھا اور سب سے بڑا جن معزز ایوان میں ناشاہستگی پھیلانا اس میں ناشاہستگی کیا ہے مدہ ٹیڈ نہیں دیکھیا ویسے آپس تھی کلے ویڈیو بزے دارے اور نہیں پڑی ہوئی ہمارے ویورز ہمیں خاص طور پر بہت محبت کے ساتھ تفسرے کے لیے بھیجتے ہیں ویڈیوز اور تصویریں دکھائیے ہمیں بھی کلے کلے ہی دیکھتے جا رہی ہیں آپ شاملے گفتگو ہیں یہ دیکھئے یہ فوٹبال میچ ہو رہا ہے کار فوٹبال ہو رہا ہے شاہ جی یہ کاریں فوٹبال کھیل رہی ہیں اور یہ جو یہ آپ کو جو یہ کرین نظر آ رہی ہے یہ گول کی پر ہے آلے یہ گاڑیوں سے فوٹبال کھیلا جا رہا ہے شاہ جی وہ بچا لیا گول وہ دیکھیں اس نے گول بچایا ہے بھائی آپ گاڑیاں و کرینیں چھوڑیے فوٹبال دیکھئے یہ کتنا بڑا ہے اس گیم میں کھلاری کو زخمی ہونے پہ نہیں باہر بیجتے ہوں گے ٹینکی خالی ہونے پہ بیجتے ہوں گے شاہ جی جو کھلاری زخمی ہو جاتا ہے اس کی فوری طور پہ ڈینٹنگ بینڈنگ کر درتے ہوں گے یہ کسی وقت میچ ڈیلے بھی ہو جاتا ہوگا کہ ہمارا کیپٹن ابھی ورکشاپ سے نہیں آیا شاہ جی اس فوٹبال میں بھی جرمنی کی حکومت ہوگی کیوں؟ کاروں کی وجہ سے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس گیم میں اس طرح کی ہی گفتگو چلتی ہوگی کہ میچ قریب آنے والا ہے سارے کلاڑیوں کے ٹائر بدلوالی شاہ جی آم فوٹبال میں تو ریفری فاؤل پہ ریڈ کارڈ یا یلو کارڈ دکھاتا ہے نا اس میں چلان کرتا ہوگا وہ فوٹبال کادھا جی قویلے دیاں ٹکرہی میں شاہ جی ذرا نوٹ گننے کی سپیڈ چیک کرے ہاں 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 فاسٹر دن دو مشین بہت تیز یہ بندہ یہاں تے پہلے ہو رہا ہرمونیم بجاندار ہے بہت اچھا طریقہ ہے نوٹوں کی گنتی بھی ہو گئی اور نوٹوں کو خارش بھی ہو گئی شاہ جی ایک ویڈیو ذرا بہت شکریہ آپ کا بہت مزا آ رہا ہے ہمیں تم یہ دیکھئے شاہ جی یہ کیا ہے بھئی شاہ جی دیکھیں بوریاں اٹھوا رہے ہیں اس کو بہت اچھی اور اب پرفیکشن دیکھیں آپ ارے کیا کہہ دیں بھئی یہ تو اصل میں ہمارے پاکستان کی تاریخ دکھائی جا رہی ہے کسی نے بھی خود وزن اٹھانے کی ہمت نہیں کی مشکلات کی بھری ہوئی بوری آنے والے پہ ہی پھینک دی جائے آہا کیا کہنے ناظرین یہ تا آج کا حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملکہ